نمسکار میں حسین بریزوی نمسکار بہت سفاگت ہے آپ کا آپ کے ساتھ پہنہوں جو تسنا پاٹی صبح کے نو بجے ہیں اور ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں صبح نو بجے کی نو پڑی خبر آج ہم آپ کو دکھائیں گے رام کے نام پر نکل رہی ریلی پر کہاں بڑھ سے پتھر مدی پردیش کی مکھے منتری نے کسے دی زمین میں زندہ گار دینے کی دھمکی اور جمہو کشمیر کو آج پردھان منتری نریندر موڈی کونسا نیو یورک گفٹ دیں گے سب سے پہلے خبر اجین سے ہے جہاں رام مندر نرمال کو لے کر نکالی گئی ایک ریلی پر پتھراف کی گھٹنا ہوئی گھٹنا کے بعد بات اتنی بڑھ گئی کہ علاقے میں پولس بلک کی بھاری تینہ کی کرنی پڑی تصویریں اجین کی بیگم باگ کلونی کی ہے جہاں سے رام مندر نرمال کے لیے جاگرن ریلی گزر رہی تھی ریلی کو لے کر گلی کے لوگوں نے پہلے اعتراض جتایا جسے لے کر کہا سنی ہوئی اس بیچ کچھ لوگوں نے پتھر پھینکنے شروع کر دیئے ہنگامہ بڑھتا دیکھ پولس نے ہستکشیف کیا اور ستھیتی کو سمبھالا اس دوران پولس نے ایک شخص کو بھی حیراست میں لیا لیکن ہنگامہ نہیں رکا پتھراؤ کی گھٹا کے بعد جس طرح بھگتال بچی اس پر کچھ لوگوں کو چھوٹے بھی لگی ہنگامے کے بیشت کا ایواہن بھی ٹوٹے بھوٹے ملے دیکھتے ہی دیکھتے علاقے میں آنکروش اتنا بڑا کہ پولس بل کی بھاری تیناتی کرنی پڑی پولس کو مہتابی کا بہتا ہے حالات نینترن میں ہیں پتھراؤ کرنے والے آروپیوں کی پہچان کر دھر پکڑ جاری ہے مدی پردیش کی مکہ منتری شیوراد سنگھ چوہان کا ایک بیان سرکھیوں میں ہے شیوراد نے مافیاؤں کو زمین میں زندہ گار دینے کی چٹاب نہیں دی سن لو رہے مدی پردیش چھوڑ دینا نہیں جمین میں گار دوں گا دس پٹ پتا نہیں چلے گا کہیں بھی کسی شیوراد سنگھ چوہان کا یہ اینگری افتار دکھا ہو شنگاباد میں بابای میں پردھان منتری کی سان سممان ندھی کا کارکرم تھا منچ سے ہی مکہ منتری نے مافیاؤں کو چیتاب نہیں دے ڈال آج کے لپن خطرناک موڈ میں ہے گڑھڑ کرنے والوں کو چھوڑیں گے پھوڑیں گے نہیں فارم میں ہے ماں ماں بھی اور تے ایک طرف مافیاؤں کے خلاف ابھیان چل رہا ہے مسل پاور کا رسوک کا استعمال کر کے کہیں عویت کبجہ کر لیا کہیں بھون تان دیئے کہیں ڈرگ مافیاؤں سن لو رہے مدھ پنے چھوڑ دینا نہیں جمین میں گاڑ دوں گا دس پٹ پتا نہیں چلے گا کہیں بھی کسی سساسن کا مطلب جنتہ پر احسان نہ ہو دادا گنڈے بدماز کچھ دنوں پہلے شیوران سنگھ چوہان نے لف جہاد پر بھی چہتاب نہیں دی تھی اور کہا تھا کہ لف جہاد جیسی چیز کی تو برباد کر دیں گے شانتی پرون دھرنا پردیشن کے ساتھ شروع ہوا کسان آندولن کل ہنسک ہو گیا پنجاب اور اتراخن سے اگر آندولن کی حیران کر دینے والی تصویریں سامنے آئی ہیں یہ تی تصویریں اس بات کی گواہا ہیں کہ کسان آندولن اب ہنسک ہونے لگا ہے پنجاب سے لے کر اتراخن تک آندولن کے باہاں نے ہنسا ہونے لگی ہے اتراخن کی سیتارگنج باجپور اور پنجاب کے بھٹینڈا سے ایسی ہی تصویریں آئی ہیں جو رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہیں اتراخن کی سیتارگنج میں ایک سب انسپیکٹر نے دلی کی طرف نکلے کسانوں کو روکنے کا پریاس کیا تو اسے کو چلنے کی کوشش کی گئی موقع پر موجود دوسرے پولیس والوں نے بڑی مشکل سے سب انسپیکٹر کی جان بچائی سیتارگنج جیسے حالات اتراخن کی باجپور میں بھی نظر آئے دلی کچھ کر رہا ہی کسانوں کو روکنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے بیریکیٹنگ برٹیکٹر چڑھا دیا اور پولیس والوں کی جان خطرے میں پڑ گئی پنجاب کی بھٹینڈا میں بھی پرترشنگاری کسان بے کابو ہو گئے ایسی بھگدار مچی کی سڑک پر لگے بیریکیٹس گرنے لگے اور ایک پولیس والے کی جان پر بنا آئے کسانوں کی بھیڑ ہنسہ کو رہی ہے لیکن ان کے نیتہ ہنسہ کو جائز ٹھہرانے میں لگ گئے ہیں ان کو روکا ہی کیوں وہ تو اپنے دلی آ رہے تھے کیا وہ کسان چور ہے اس نے ڈکیتی کری ہے کوئی بینک لوٹا ہے کیوں روکا جا رہا اس کو جو روچ روکتے ہیں ڈنڈے مارتے ہیں آنسو گیچ راتے ہیں اور پھر جب کسان آگے سے ریٹیلیٹ کرتا ہے پھر اس کے ویجیول دکھاتے ہیں جو کسان یہاں پہ آ رہا ہے اس کو آنے دو ہماری اسٹیٹ سرکار سے بھی لڑائی نہیں ہے ہماری بھارت سرکار سے کچھ مسئلوں پہ ہمارے معاملے چل رہے باتچیت ہو جائے گی سمادان ہو جائے گا سرکار پر دبا بنانے کے لیے اترکن راجستان کے ساتھ ساتھ امری سر سے کسانوں کا ایک جت تھا ڈلی کے طرف پوچھ کر گیا ہے حالات آج بھی انسک ہو سکتے ہیں لہٰذا ڈلی کے غازی پور ارسنگو بوڑا پر سرکشا کڑی کر دی گئی ہے کرشی کانون کے خلاف چل رہے کسان آندولن کا آج ایک مہینہ پورا ہو گیا سرکار نے ایک بار پھر وارتہ کے لیے بلائیا ہے جس پر آج کسان چرچہ کریں گے کسان آندولن کے تیس دن پورے ہو گئے لیکن سمادان نہیں نکلا آج کسان سنگڑھنوں کی ایک اہم بیٹھک ہونے والی ہے جس میں اس بات پر چرچہ ہوگی کہ سرکار سے باتچیت کی جائے یا نہیں ساتھ ہی کسان اپنے اگلے ایجنڈے پر بھی ویچار میں مرش کریں گے کسانوں سے باتچیت کے لیے تیار سرکار پانچ دن میں کسان سنگڑھنوں کو دو بار چٹھی بھیج کرنے ہوتا بھیج چکی ہے کچھ راجنیتک دل جنہیں دیش کی جنتہ نے لوگ تانترک طریقے سے نکار دیا ہے وہ آج کچھ کسانوں کو گمراہ کر کے یہ چرچہ نہیں ہونے دے رہے ہیں سرکار کا کہنا ہے کہ کسان زد چھوڑیں اور باتچیت کرنے آئیں ان سب کو یہ چاہیے کہ وہ آندولنگ کا راستہ چھوڑ کر ٹیبل پر وارتہ کے لیے آئیں پراؤدھانوں کے انسار باتچیت کریں اگر پراؤدھانوں میں کوئی تکلیف ہے تو مانی پردھان مندری جی نے بہت بینمبرتہ پوروک آگرہ کیا ہے کہ سرکار ان پر چرچہ کے لیے بھی ویچار کرنے کے لیے بھی اور سنسودن کرنے کے لیے بھی تیار ہیں سرکار بار بار آفر دے رہی ہے لیکن کسان سنگتھن نیا کرشی قانون رد ہونے تک اپنا آندولنگ ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہاں بھی اسی کسانہ دے سارے ایشوہاں تے گل کرنے لیے تیار ہیں گل بات کرنے تیار ہیں باتجیت کرنے تیار ہیں پر اسی کہنے بھی ساڑے تا ایشو ہے کوئی ایشو ہے ساڑا بھی جو تین نمیں کھیتی قنون ہے وہ تین نمیں کھیتی قنون سبدانکتا اور تے بھی وہ گیر سبدانکتا ہے تے کسانہ دے ہتاں تے سٹھ مارن بڑی ہے کارپوریٹ سیکٹر دے ہتا نو انٹریسٹ نو پالن بڑی ہے گے وہ تین نمیں کھنون رات کی تے جان ساڑی ایوی ڈیمانڈ ہے ایوی ساڑا ایک کوئی ایشو ہے سنگل ایشو ایسی ہور سارے ایشو چھڑتے گریشی قانون پر شنکہ دور کرنے کے لیے کل خود پردھان منطری نے بھی کسانوں کو ڈائریکٹ میسج دیا اور کہا کہ جو لوگ چناب میں نہیں ہرا سکے وہ کسانوں کو گمراہ کرنے کا کام کر رہے ہیں موڈی سرکار کی فلیکشپ یوجنہ آئیشبان بھارت کا آج سے جمہو کشمیر میں بھی بستار ہو جائے گا موڈی دوپہ ہر بارہ بجے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے یوجنہ کو لانچ کریں گے اور جمہو کشمیر کی جنتہ بھی سواست بیما کے دائرے میں آ جائے گی یوجنہ کے تحت جمہو کشمیر کے سبھی نوازیوں کو مفت ہیلتھ انشورنس ملے گا ہر پریبار کو پانچ لاکھ روپے تک کا مفت علاج مہیہ ہوگا پردان منطری جن آروں کی یوجنہ کے تحت آنے والے اسپطالوں میں لوگ علاج کرا سکیں گے دنیا کی سب سے بڑی ہیلتھ انشورنس سکیم آئیشبان بھارت یوجنہ ستمبر 2018 میں شروع ہوئی تھی 26 مہینے بعد یہ جمہو کشمیر میں لاغو ہو رہی ہے یوجنہ کا مقصد دیش کی 50 کروڑ آبادی کو مفت سواست بھی ماموہیا کرانا ہے کشمیر کو پردان منطری کے گفت سے ایک دن پہلے گاندربال میں ہندو مسلم بھائی چارے کے ایک ماربک تصویر سامنے آئی گاندربال کے عسان علاقے میں 60 سال کے کشمیری پنڈت ناتھ جی بھٹ کی مرتی ہوئی تو سیکڑوں کی تعداد میں ستھانی مسلم پریوار ان کے گھر پہنچے ارثی کو کانتھا دینے سمیت سبھی انتیم کھریا کرم میں کشمیری پنڈت پریوار کی مدد کی مشن بنگار پر لگی بی جی پی نے اپنا مشن اسم ابھیان بھی شروع کر دیا ہے گری منطری امیت شاہ رات اسم دورے پر گوہاٹی پہنچے تو ان کا شاندار سواگت ہوا مشن اسم پر نگلے گری منطری امیت شاہ دیر رات گوہاٹی پہنچے اسم پہنچنے پر گری منطری کی گاڑی پر پھول برسائے گئے سواگت میں دیف جلائے گئے اور لوک نرتے سے ان کا گرینڈ ویلکم کیا گیا آدھی رات ہونے کے باوجود بیجے بھی کارکرتاؤں میں جوش کی کوئی کمی نہیں تھی امیشہ دو دن کے نورث ایسٹ دورے پر آئے ہیں 26 اور 27 دسمبر کو اسم اور منیپور میں ان کے کئی کارکرم ہیں آج گوہاٹی میں وہ آٹھ ہزار نام گھروں یعنی ویشونوں کے مٹھوں کو ویتھے انودان دیں گے ایک سانسکریٹک اور پریٹن سل کی آدھار شلا رکھیں گے گوہاٹی میں ایک نئے میڈیکل کالیج کا شلا نیاز کریں گے اور اسم میں نو لاؤ کالیج کی آدھار شلا بھی رکھیں گے 27 دسمبر کو امیشہ امفال میں رہیں گے جہاں وہ ایک میڈیکل کالیج ایک آئی آئی ٹی سرکاری گیسٹ آؤوس راجی پولیس ہیڈکوارٹر جیسے بھونوں کا شلا نیاز کریں گے اسم میں اپریل مئی مہینے میں چناب ہونے ہیں بیجے پی نے بنگال کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر اسم کا چناب جیتنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے بشی منگال میں بیجے پی اور ٹی ایم سی کے بیج تناب لگاتار بڑھتا جا رہا ہے بنگال سے لگاتار ہنسک جھڑپ کی خبریں سامنے آ رہی ہیں اسی بیج پردھان منتری موڈی نے کہا ممتا کی ضد کی وجہ سے بنگال کو بڑا نقصان ہو رہا ہے سیاسی کھشتان میں سلگ رہا ہے پشی منگال جس کا خامیازہ بھوکت رہی ہے جنتا اور بنگال کے کسان بنگال کی سرکار اپنے راجنیتی کانڑوں سے ان کے راجیے کے کسانوں کو بھارت سرکار سے پیسہ جانے والا ہے راجیے سرکار کو ایک کوڑی کا خرچہ نہیں ہے پھر بھی وہ پیسے ان کو نہیں مل رہے ہیں پی ایم موڈی جب بنگال کے کسانوں کا کیندر کا فن روکنے پر ممتا بھنر جی کو ذمہ دار ٹھرہ رہے تھے اسی وقت پشی منگال کے کچھ بیہار میں ترنمون کانگریس اور بی جے پی کے کارے کرتاؤں کے بھی جھڑپ چل رہی تھی جھڑپ کی شروعات بی جے پی کے ممتا بھنر جی کے خلاف ویروت پردرشن کے دوران ہوا ٹی ایم سی کا آروپ ہے جبکہ بی جے پی کہہ رہی ہے کہ ٹی ایم سی کے لوگوں نے ان کے کافیلے پر بم پھینکے ممتا بھنگال میں جب یہ ہنگامہ چل رہا تھا تب ممتا بھنر جی ایک پریس نوٹ کے ذریعے کیندر سرکار پر نشانہ ساتھ رہی تھی ممتا بھنر جی کے مطابق کیندر سرکار پشیم منگال کا پچاسی ہزار کروڑ روپیہ نہیں دے رہی اس میں سے آٹھ ہزار کروڑ روپے سے زیادہ تو جی ایس ٹی کا بکایا ہی ہے یعنی بنگال پر سیاسی رساکشی زمین پر جھڑپ اور زبانی جنگ دونوں ہی مورچے لگا تار تیز ہو رہی ہے مراتھی بھاشا کے استعمال کو لے کر مہاراش نو نرمان سینہ کا آکرمک رکھ ایک بار پھر سامنے آیا ہے اس معاملے کو لے کر ایمینس کے لوگوں نے آن لائن شاپنگ کمپنی ایمیزون کے ویر ہاؤس میں توڑ پھوڑ کی کرسمس کے دن ایمیزن کے ممبئی ستھت گودام کا حال کچھ ایسا تھا ایمینس کے درجن بھر سے زیادہ کارکار تھا اس گودام میں گھوسے اور توڑ پھوڑ شروع کر دی وجہ ایمیزن سے چل رہاں مراتھی بھاشا کے استعمال کو لے کر جس میں پارٹی پرموک راج شاکرے پر کانونی نوٹس تک پہنچ گیا ہے ایمیزون کا ایک یہ گوڈاؤن ہے ساکی ویہار روڑ پر جہاں پر یہ توڑ پھوڑ کی گئے ہیں اس طرح سے جو لیپٹوف ہے انہیں توڑتے ہوئے کارکارتہ دکھائی دے رہے تھے ایک یہ لیپٹوف ہے دوسرا یہ ہے تو یہ دو لیپٹوف اور ایک سپیکر ایسا ٹوڑ آ گیا ہے یہاں پہ دوسرے گوڈاؤن میں بھی کافی ٹوڑکوڑ کی گئی ہے ویڈیو میں ساپ طور پر دیکھ رہا ہے کہ ایمیزن کے کارکارتہ کہہ رہے ہیں کہ راج تھاکرے کو جو پانچ تاریک کو کورٹ نے نوٹس ایشو کیا ہے کورٹ میں طلب ہونے کے لیے وہ کرنے کی ضرورت نہیں ایمیزن کارکارتہوں نے امیزن کے دو گوداموں پر حملہ کیا ایمیزن کی مانگ ہے کہ آن لائن شاپنگ والی کمپنیاں بزنس میں مراتھی بھاشا کا بھی وکلپ دیں اسے فلپ کارٹ جیسی کچھ کمپنیوں نے تو مان لیا لیکن ایمیزن نے اس کے خلاف کوٹ کیس کر دیا جس میں راج تھاکرے کی پیشی کے لیے پانچ جنوری کو نوٹس آ چکا ہے ایمیزن کارے کرتہ اسی بات پر بھڑکے ہوئے ہیں لٹے چارٹ کیے توڑ پھوڑ کا ویڈیو سامنے آنے کے بعد پولیس اس میں شامل لوگوں کی تلاش کر رہی ہے پٹنا میں سمپتی ویباد کو لے کر ایک پریوار کے بیچ گولی باری کی گھٹنا ہوئی ہے اس گھٹنا میں ایک شخص کو گولی لگی جسے گمبیر حالت میں اسپتال میں بھڑکی کر آیا گیا پٹنا کی جالان پریوار کے بیچ جائدات کو لے کر جھگڑا تو برسو پورانا ہے مگر ان تین تصویروں کے ساتھ جالان پریوار میں یہ جھگڑا دو بھائیوں روی جالان اور منہور جالان کے بیچ چل رہا ہے جس میں آروپوں کے مطابق گروبار کو جھڑپ کی شروعات روی جالان کے طرف سے ہوئی جھڑپ میں جس شخص کو گولی لگی وہ منہور جالان کی گھر کے باہر حملہ کرتا دکھ رہا ہے یہ روی جالان کا منیجر ہے جو گولی لگنے کے بعد گمبیر حالت سے اسپتال میں بڑھتی ہے گھٹنا میں روی جالان کے کرمچاری کو گولی لگی ہے تو منہور جالان کے بھائی کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے منہور جالان پر فائرنگ کرنے کا بھی آروپ ہے گھٹنا کے بعد پولیس میں درج کیس میں دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو آروپی بنایا ہے دونوں کے بیچ جھگڑے کو لے کر پہلے سے بھی کیس درج ہے لیکن ہنسک سنگھرش کے بعد پولیس نے ایکشن تیز کر دیا ہے اور فلال وقت تک چھوٹے سے بریک کا ہے بریک کے بعد دیکھئے جمعوں میں کیسے ہوا ٹیرر موڈیول کا بھنڈا پھوڑ موسیقی